کچھ دن پہلے میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس کے اندر میں نے آپ کو ایک نیو فری لانسنگ پلاتفرم کا بتایا تھا جس کا نام تھا برائب ڈاٹ کام اور وہاں پہ مجھے بہت سارے کومنٹس آئے جس کے اندر آپ لوگ مجھے کہہ رہے تھے کہ ہمیں اس کے اندر بیسیکلی جو گگ بنائی جاتی ہے جس کو ہم برائب کہتے ہیں وہ کس طریقے سے بنانی ہے اور اس کو آپٹیمائز کس طریقے سے کرنا ہے جو امیج ہے وہ کس طریقے سے ہونا چاہیے اور ہم اس پلاتفرم کا زیادہ سے زیادہ بینفٹ کس طریقے سے لے سکتے ہیں تو آج کس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں گا کہ آپ جو برائب ہے وہ کس طریقے سے لسٹ کریں گے اور آپ کتنی برائبز لسٹ کر سکتے ہیں اور بھی بہت ساری انفرمیشن اس ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں کو دینے والا ہوں تو ویڈیو کو آپ نے کمپلیٹ دیکھنا ہے تاکہ آپ کو ساری چیزیں سمجھ آ جائیں اور آج ہی اس فری لانسنگ پلاتفرم کے اوپر آپ نے جا کے اکاؤنٹ کریٹ کرنا ہے ٹوٹلی فری ہے اور یہاں پہ مزے کی بات یہ ہے کہ آپ کو پیسے پے کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے اگر فور ایک جمبل ہنڈر ڈالر کا پروجیکٹ آپ نے کمپلیٹ کیا ہے تو آپ کو ہنڈر ڈالر ہی ملیں گے یہ ویب سائٹ فری لانسر سے جو فیس ہے وہ نہیں کاٹتی جس کلائنٹ سے ہی کاٹتی ہے تو آپ یہاں سے بینفٹ لے سکتے ہیں تو چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم اس پلاتفرم کے اوپر برائب یا پھر گگ جو ہے وہ کس طریقے سے کرتے ہیں تو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں نے اپنا برائب کا جو اکاؤنٹ ہے وہ اپن کیا ہے اور یہاں پہ میں نے ایک جو برائب ہے وہ میں نے لسٹ کی تھی تو بہت سارے لوگ یہاں پہ میرے سے یہ کوئسن کر رہے تھے کہ ہم اس پلاتفرم کے اوپر کتنی برائبز لسٹ کر سکتے ہیں تو اس کا آنسر یہ ہے کہ آپ بارہ برائبز لسٹ کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ فائیور میں سیون گگز آپ بنا سکتے ہیں اپنے بیسک اکاؤنٹ کے اندر تو یہاں پہ رہتے ہوئے آپ ٹویلو اپنی جو گگز ہیں وہ بنا سکتے ہیں تو آج ہم دیکھیں گے کہ ہم کس طریقے سے ایک اچھی گگ بنائیں گے ہائیلی آپٹیمائز گگ ہوگی تاکہ اگر کوئی بھی بندہ کسی طرح کیورڈ سرچ کرے تو ہماری وہاں پہ برائب نظر آنی چاہیے تاکہ ہمیں زیادہ آرڈرز ملیں تو اس کے لئے آپ یہاں پہ create and offer کے اوپر کلک کریں گے تو اس پہ جیسے کلک کرتے ہیں تو آپ کے پاس یہاں پہ برائب کا title آرہا ہے image آرہا ہے اور یہاں پہ category آرہی ہے اب یہاں پہ میں ایک چیز آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ آپ یہاں پہ جو آپ نے فائیور کی optimization کی ہوئی ہے جیسے کہ آپ نے فائیور کی gig بنائی تھی اس کو آپ نے اچھے طریقے سے optimize کیا تھا تو آپ یہاں پہ وہ چیزیں use کر سکتے ہیں تو یہاں پہ اگر فار ایکزمبل آپ فائیور والی same description add کرتے ہیں title add کرتے ہیں آپ نے کسی کا copy نہیں کرنا آپ نے just وہی same چیزیں add کرنی ہے تاکہ آپ کو یہاں سے benefit ملے اب یہاں پہ جو image ہے یہ next video میں میں آپ لوگوں کو بنانا سکھاؤں گا کہ آپ کس طریقے سے image بنائیں گے اس کی proper الگ سے video ہوگی تو آج کس ویڈیو میں ہم یہاں پہ just sample image ڈال دیں گے باقی میں آپ لوگوں کو جو مطلب کہ pricing ہے description ہے tags ہیں یہ سارا کچھ میں آپ لوگوں کو کسی ویڈیو میں ہی بتاؤں گا تو یہاں پہ title لکھنے کے لیے آپ اپنی service کے بارے میں بتائیں گے یہاں پہ جیسے کہ fiver میں لکھا ہوتا ہے i will start میں وہ fix ہوتا ہے اس کے آگے آپ نے لکھنا ہوتا ہے تو اس کے اندر ایسا کچھ نہیں ہے آپ یہاں سے مطلب اپنے بارے میں لکھ سکتے ہیں جیسے کہ for example میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں i will be your facebook ad manager اور یہاں پہ ہم اگر مزید keywords add کرنا چاہتے تو ہم وہ بھی کر سکتے ہیں جیسے کہ میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں تو میں نے یہاں پہ instagram ads لکھ دیا اور ساتھ میں اگر میں google کی ads بھی provide کر رہا ہوں تو میں وہ بھی یہاں پہ لکھ سکتا ہوں آپ یہاں پہ اپنا fiver والا جو title ہے وہ بھی یہاں پہ add کر سکتے ہیں تو جو میرا main keyword ہے وہ میں نے یہاں پہ add کر دیا ہے اگر میں چاہوں multiple keywords add کرنا تو وہ بھی میں کر سکتا ہوں لیکن یہ freelancing platform نیا ہے تو ہماری gig جو ہے وہ ویسے ہی keywords کے اوپر rank ہو جائے گی تو ہم ابھی کے لیے keyword stuffing نہیں کر رہے ہیں اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ fiver کا title کس طریقے سے بنایا جاتا ہے تو اس ویڈیو کا link میں description میں دے دوں گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے fiver کا title کس طریقے سے بنایا تھا اور ہم ابھی کے لیے اس freelancing platform پہ title just simple سا ہی رکھیں گے اس کے بعد ہم category کے اوپر آئیں گے تو ہماری category already مطلب select ہو جائے گی جیسے ہم نے facebook ads لکھا تو یہاں پہ digital marketing آ گیا تو اس کے بعد میں یہاں پہ e-commerce marketing کر رہا ہوں یا affiliate marketing کر رہا ہوں میں یہاں پہ e-commerce marketing select کر لوں گا اب اس کے بعد نیچے آتے ہیں tags اور tags کے اندر میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں facebook اور یہاں پہ facebook ads کی میرے پاس option آ رہی ہے اور یہاں پہ ads لکھتا ہوں یہاں پہ facebook لکھ دیتے ہیں یہاں پہ نیچے facebook advertising کے option آ رہی ہے اور میں نے یہاں پہ digital marketing بھی select کر لیا ہے تو آپ 5 tags لگا سکتے ہیں اور میں نے 5 یہاں پہ add کر دی ہیں اس کے بعد آپ continue کریں گے اور یہاں پہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ نے image بھی add کرنا ہے تو image ہم next video میں دیکھیں گے لیکن ابھی یہاں پہ ہم اس tutorial کے لیے ہم کوئی ایک image add کر لیتے ہیں یہاں پہ ہم اسے continue کریں گے continue کرنے کے بعد same fiver والا یہاں پہ آپ کے پاس option آ رہا ہے کہ آپ 3 gig packages والا option دینا چاہتے ہیں یہ دیکھیں additional 2 packages یہاں پہ آ گئے ہیں جیسے کہ ہم fiver میں دیتے ہیں کہ silver gold اور platinum کر کے ہم 3 packages بنا لیتے ہیں اور single gig packages والا بھی option ہوتے ہیں آپ کے پاس تو ہم یہاں پہ ابھی کے لیے جو single gig package ہے وہی بنائیں گے تو یہاں پہ delivery time آپ کے پاس آ رہا ہے تو ہم obviously یہاں پہ for example جتنا بھی مجھے time لگتا ہے میں یہاں پہ 5 days لکھ دیتا ہوں اور revisions میں جتنی دینا چاہتا ہوں میں وہ لکھ دیتا ہوں اور یہاں پہ اگر میں zero revision دینا چاہتا ہوں تو وہ بھی میں یہاں پہ add کر سکتا ہوں اور pricing کے اندر آ کے ہم یہاں پہ click کریں گے اور یہاں پہ ہم 50$ سے starting price رکھ دیں گے اور add services کا option ہے آپ کے پاس آپ یہاں پہ اس پہ click کریں گے تو آپ کے پاس یہاں پہ different قسم کی options آ رہی ہیں کہ آپ کس طرح کی services دیتے ہیں مطلب آپ facebook ads amazon کے لیے run کرتے ہیں ebay کے لیے کرتے ہیں it's a kindle مطلب اور بھی different قسم کی option ہے simple category select کر لیتے ہیں additional services اور اس کے بعد ہم یہاں پہ apply کرتے ہیں apply کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم یہاں پہ basically client کو بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم ان platforms کے اوپر آپ کی جو facebook ads ہیں وہ run کریں گے اور اس کے بعد نیچے آپ آتے ہیں تو آپ کے پاس extra offer کے option ہے جیسے کہ fiverr میں ہوتی ہے اور یہاں پہ ہم بتا سکتے ہیں کہ for example میں instagram ads run کروں گا instagram ads کے لیے میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں کہ 50$ میں اس کے بھی charge کروں گا اور اس کے لیے مجھے دو دن اور چاہیے اور یہاں پہ میں اسے continue کروں گا continue کرنے کے بعد ہمارے پاس یہاں پہ description کی option آ رہی ہے description سب سے important چیز ہے تو آپ نے جو اپنی fiverr کی profile پہ جو description لکھی ہوئے ہیں وہ آپ یہاں پہ add کر سکتے ہیں اگر for example آپ چاہتے ہیں کہ آپ fiverr کے کسی اور بندے کی description اٹھا کے یہاں پہ add کریں تو شاید آپ کے لیے problems ہو سکتی ہیں کہ اگر وہ بندہ یہاں پہ already اس freelancing platform پر ہے وہ آپ کو report کر سکتا ہے اگر اس نے دیکھا کہ آپ اس کی description use کریں اسی لیے جو آپ نے اپنی description لکھی ہے وہ آپ use کریں گے description میں بھی کچھ points ہیں جو کہ میں آپ لوگوں کو ابھی بتاتا ہوں تو یہاں پہ میں نے ایک description بنا لی ہے اور description یہ میں نے fiverr سے ہی copy کی ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس description کے اندر کوشش کی ہے کہ میں keywords زیادہ سے زیادہ add کروں تاکہ اگر کوئی بندہ سرچ کرے وہ keywords تو ہماری bribes وہاں پر آنی چاہیے نظر تو ہمارا جو main keyword ہے facebook ad اور facebook ad campaign یا پھر ad campaign یہ ہم نے تینوں keyword جو ہیں وہ یہاں پہ ہم نے add کیے ہوئے اور اس کے بعد یہاں پہ یہ bullet points کے اندر آپ نے یہ چیز لکھنی ہے یہاں پہ bullet points کا option ہمارے پاس نہیں آرہا تو ہم یہاں پہ یہ چیز بنا لیں گے اب یہاں پہ basically کیا کیا ہے وہ یہ کیا کہ میں نے اپنے جتنے بھی major keywords ہیں وہ میں نے یہاں پہ add کیے ہوئے اب آپ بھی یہ کچھ کر سکتے ہیں کہ ہمیشہ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ جو bullet points والا option ہوتا ہے اس کے اندر آپ multiple keywords add کر سکتے ہیں اور وہاں پہ آپ کو کسی قسم کی کوئی problem نہیں آتی یا keyword stuffing نہیں لگتی کیونکہ آپ وہاں پہ اپنی service کے بارے میں بتا رہے ہیں جیسے کہ for example میں یہاں پہ آپ دیکھیں facebook ad campaign and instagram ads research plan and strategy targeted audience اور installation of every pixel یہ سارا کچھ مطلب میں یہاں پہ mention کر رہا ہوں اور اس کے بعد اگر آپ یہاں پہ دیکھیں campaign which i can set up and run اب وہ campaign کس طرح کی ہونی چاہیے جو میں run کروں گا تو اس کے اندر بھی میں نے یہاں پہ ساری detail لکھ دیئے کہ بھائی میں facebook کے page like کی بھی advertisement کرتا ہوں event promotion کرتا ہوں ویڈیو views کرتا ہوں location based advertisement چلاؤں گا اور یہ ساری چیزیں میں نے یہاں پہ لکھے اور لوگ یہ چیز search بھی کر رہے ہوتے ہیں fiverr کے اوپر اور یہاں پہ بھی search کریں گے obviously clients ایک ہی طرح ہے ہر جگہ کے اوپر ان کی جو thinking ہے وہ ایک ہی طرح کی ہوتی ہے اب نیچے اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ requirements کا option ہے جو چیز آپ کو required ہے وہ آپ یہاں پہ mention کریں گے میں نے یہاں پہ لکھ دیا kindly provide access to your facebook ad manager جس کو میں head کر دیتا ہوں اور یہاں پہ faqs کا option ہے frequently asked question ہوتا ہے basically اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ for example آپ کوئی service purchase کرنے لگے تو آپ کے ذہن میں کیا کیا questions ہو سکتے ہیں وہ service purchase کرتے وقت آپ یہاں پہ already اس کے جو answer ہیں وہ بنا کے رکھ سکتے ہیں میں آپ کو ایک چیز بتایا تھا ہوں simple سی آپ کو اس idea ہو جائے گا اب یہاں میں آپ دیکھیں کہ میں نے ایک question یہاں پہ add کیا ہے یہ جو question ہے یہ client کے mind میں ہے چیز purchase کرتے ہیں وہ یہ کہہ رہا ہے do you create landing pages or funnels تو اس کا میں answer دے رہا ہوں کہ yes we can create landing pages and funnels for your product تو اس کا answer میں نے یہاں پہ دے دیا اور بھی different قسم کے یہاں پہ questions آپ بنا سکتے ہیں اس کا آسان لیے کیا فائیور پہ جائیں اور دیکھیں کہ لوگوں نے geeks بناتے وقت کیا کیا faqs وہاں پہ add کی ہیں آپ تھوڑے بہت change کر کے وہ add کر سکتے ہیں اس کے بعد میں جیسے ہی publish پہ click کروں گا تو میری جو bribe ہے وہ publish ہو جائے گی اب آپ یہاں پہ دیکھیں کہ آپ کے پاس option آ رہی ہے اس bribe کو دیکھنے کی اور یہ جو link آ رہا ہے اس کو آپ اگر open کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی bribe اس طرح سے کچھ نظر آ رہی ہے ابھی ہم نے image نہیں بنایا image کے بارے میں میں نے آپ لوگوں کو ابھی detail میں سمجھانا ہے next video کے اندر کہ image ہم کس طریقے سے create کریں گے ایک attractive image بنائیں گے image پہ تھوڑا سا time لگتا کیونکہ یہ ویڈیو میں اتنا زیادہ لمبا نہیں کھینچنا چاہ رہا اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ہم نے جو description دی ہے وہ ہماری اس طریقے سے نظر آ رہی ہے یہ ہمارے tags نظر آ رہے ہیں اور یہ ہماری مطلب کے details وغیرہ ہماری category اور specialization یہاں پہ آ رہی ہے تو bribes related جو میری previous ویڈیو تھی اس کا لنک یہی پہ آ رہا ہے اس کے اندر میں نے آپ لوگوں کو account creation اور بہت ساری important چیزیں بتائی تھیں اس freelancing platform کے بارے میں تو اس ویڈیو پہ click کریں اور جا کے ویڈیو دیکھیں آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو like کریں چینل کو subscribe کریں next ویڈیو ملیں گے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ